رائزنگ پاکستان بھی بلو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے وہ کیسے نہ اچھا لگے ظاہرہ جب مجھے دھائی تین گھنٹے لگیں گے تیار ہونے میں میں بتا دوں سب کو کہ میں تقریباً چار ساڑھے چار بجے یہاں آ جاتی ہوں اور میں آ کے میک اپ روم کھولتی ہوں پھر میں سب کو بتاتی ہوں کہ آ جائیں میں آ گئی ہوں اب آ کے تیاری شروع کریں تو بالکل صحیح آپ نے کہا تھا سلام ہے سلمہ کو سلمہ کو جو تیار کرتی ہیں شروع ہو جاتے ہیں ساڑھے چار بجے سے ایسے پینٹ کرنا کرنا اور پھر کہیں جا کے ساڑھے سات بجے ہم تیار ہوتے ہیں آپ بھی تو آپ تو بلکہ میرے سے پہلے کیا آئے ہوئے ہوئے ہیں میں تو سوتا ہی ہوں میں پی ٹی وی پہ ہی میرا کمرہ ہے وہاں پہ میٹرس لگا ہوئے اسی پہ میں سو جاتا ہوں تاکہ صبح اٹھ کے میک اپ کرنا یہ دیکھیں آج ساری سچائیاں ہم بتا رہے ہیں نا لوگوں کو اچھا جی کیا سین ہے بہت ہی خوبصورت خبر ہے بہت خوبصورت کہانی سے ہم شروعات کرتے ہیں ایک ایسی خاتون کی کہانی جو ومن امپاورمنٹ کا جو ہے نا صحیح معنوں میں انوان ہے یہ گوڈ نیوز ہے کراچی کے روحری گوٹ کی حکیمہ عمر ارف حکو کے نام حکیمہ کراچی کی پہلی خاتون فشر ومن ہے وہ ناخواندہ ہونے کے باوجود اپنا گھر بڑی خوبصورتی سے چلا رہی ہیں انہوں نے سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑنا بچپن میں شروع کیا تھا اور شادی کے وقت ان کے والد نے ان کے شوہر کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے اس شوق سے مت روکنا یعنی حکو کو امپاور کرنے میں ان کے والد کا ایک بہت بڑا کردار رہا شوہر کی بیماری میں حکو مچھلیاں پکڑ کر مارکٹ میں بیچتی رہی اور اپنا گھر چلاتی رہی اور گہرے پانی میں اترنے کے لیے ان کے شوہر نے ایک کشتی بنائی ہے تو جہاں ایک مضبوط عورت یا معاشی طور پر مستحقم عورت کی بات ہو تو حکیمہ عمر کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ یہی خواتین ہیں جو ہمارے معاشرے کا وہ روشن پہلوں ہیں جو ویسے تو شاید بہت سی نظروں سے ارجل ہیں مگر ایک ریل لائف ہیروین ہے بلکل جناب حکو جو ہے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے اور آپ دیکھیں ان تصاویر میں مطلب ان کی آنکھیں نظر نہیں آرہی تھی لیکن ان کے چہرے پر ایک پیشن تھا اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کے والد نے جب ان کو وہ بیعہ رہتے اپنی بیٹی کو تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ شوق مرنے نہ دینا یہی ایک پیغام ہے تمام ان خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی جب وہ شادی کے بندھن میں بند جاتے ہیں تو اپنی زندگی کے جو پیشنز ہیں جو اپنی زندگی کے خواب ہیں ان کو مرنے نہیں دینا جو ہزمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے جو خواب ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کو اون کریں اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے اپنے خواب کے جو خواب ہیں زندگی کے اس کے اس کے ڈریمز ہے اس کے کوئی پیشن ہے اس کے کوئی ہوبی ہے وہ بیڈمنٹن کھیلتا ہے وہ ٹکٹ جمع کرتا ہے اس کو کوئنز کلیکٹ کریں کوئی بھی اس کا شوق ہے اس کو مرنے نہ دیں یہ نکھ ہے کہ اب میں تمہاری زندگی میں آ گئی ہوں اب زندگی میرے حساب سے چلے گی یا میں تمہاری زندگی میں آ گیا ہوں اور اب زندگی میرے حساب سے چلے گی آپ دونوں ایک بندھن میں بندھے ہیں لیکن رب نے آپ کی شخصیت کے اندر آپ کی پرسٹیارٹی کے اندر جو خواب رکھ دیئے ہیں ان کی تعبیر مل کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کے شوق میں انٹریسٹ لیں اگر کسی کو پینٹنگ کا شوق کر آپ کو نہیں ہے اس کو اپریشیئٹ کریں اس سے بات کریں اس کی تعریف کریں تاکہ اپنی زندگی میں وہ اس شوق کی تکمیل بھی حاصل کر سکے جیسے کہ حقو نے کیا بلکل اور دیکھیں یہی شوق بعد میں ان کے کام بھی آیا جب ان کے شوہر بیمار تھے تو اس سے جو ہے پھر انہوں نے اپنا گھر چلایا اگر اس وقت وہ چھوڑ چکی ہوتی تو کیا بتا اس وقت پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح سے امنی طور پر استعمال نہ کر پاتی بلکل تو حقو کے لیے بھی جناب بہت ہماری طرف سے داد ہے اور سلام ہے اور آپ کے لیے مطلب حقو کی کہانی میں ایک انسپیریشن ہے اچھا اتی خوبصورت کہانی کے بعد چلتے ہیں ایک چھوٹے سے لٹل سٹار کی طرف یہ ہیں جی ریان زمان اور یہ ہیں عالمی جونئر سکوارش چیمپینشپ میں پاکستان کی طرف سے انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے اچھا ریان نے انڈر نائن کیٹیگری کے فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد ہانگ کونگ کے کھلاڑی کو شکست دے کر انہوں نے کامیابی اپنے نام کی ہے اور سب سے مزے کی بات آپ بتائیے کتنے سال کی ہوں گے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے کسی چھوٹے بھائی کی تصویر آپ نے غلطی سے لگا دی ہے ایک تو یہ مطلب عثمان آمنہ آپ لوگ غلط تصویریں لگا دیتے ہیں مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب بات کسی اور کی ہو رہی ہے تصویر آپ کسی اور کی لگا رہے ہیں ریان کی بات ہو رہی ہے تصویر آپ نے اس کے چھوٹے بھائی کی لگا دی ہے آمنہ اور عثمان کو پڑ گئی ہے مفت کی ڈانٹ کیونکہ یہ ہے ریان کی تصویر اور یہ صرف سات سال کے ہیں ماشاءاللہ یہ ایکچول جنہوں نے ون کیا ہے یہ ان کی تصویر ہے یہ وہ ہے جی چھوٹے سے معصوم سے ریان بکوز یہ ہے ہی انڈر نائن کٹیگری تو ان کی عمر سات سال ہے اوکی انڈر نائن کٹیگری ہے آئی تھوٹ کہ رابیل کے بھی اب نظر ٹیسٹ کرانی پڑے گی یہ انیس کو نو پڑ رہی ہے نائی یہ انڈر نائن کٹیگری ہے واجی وہ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ ریان کا پہلا انٹرنیشنل ایونٹ تھا جس میں جا کر انہوں نے سب کے چھکے چھوڑا دیا واہ جی واہ ریان بہت بہت مبارک ہو اور مطلب کبھی اسلامباد ان کا آنا ہو تو آپ نے ان کو فالو کنا ہے لازمی اور ان کو ہم نے رائزنگ پاکستان میں بلانا ہے لیکن ہے عمر ان کی ساتھ سال لیکن ان کو ہم بچوں کے سیگمنٹ میں نہیں بلائیں گے میں یہی کہنے لگا آئیں گے یہ main بلو سوفے پہ بلو سوفے پہ یا یہ ایکسپرٹ سیگمنٹ کریں گے یا یہ گیسٹ کے طور پہ آئیں گے ایسی you are right ایکسپرٹ سیگمنٹ بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ آپ سکوش کیسے سیکھتے ہیں بلکل سات سال کا بچہ ہمیں سکوش کھلنا سکھا ہے سکھا سکتا ہے بلکل ایسی جی اب مجھے یہ بتائیں ماتس پسند ہے آپ کو بلکل بھی نہیں نہیں پسند بڑی مشکل سے میٹرک میں چھوالیس نمبر تھے ماشااللہ چھوالیس نمبر حالانکہ تی تیس کی امید بھی نہیں تھی نہیں نہیں تھی اچھا جی تو سیم میرا بھی وہی حساب ہے چیڑ ہے ماتس سے بلکل نہیں پسند لیکن سنگاپور ماتس ایک ایسا طریقہ ہے جو سنگاپور میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے جس سے نہ صرف ان کو ماتس میں انٹرس پیدا ہوتا ہے بلکہ ان کو بچپن سے ہی اس سبجیکٹ میں اپور حاصل ہو جاتا ہے اچھا یہ کیا ایسا کیا مطلب مجھے تو وہ الگوریدھمز اور وہ فارمولے یاد کرتے کرتے مطلب تو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یاد ہم بن رہے ہوتے ہیں رٹوت ہوتے اچھا تو سنگاپور ماتس بیسکل ایک پورا ڈیزائنڈ میتھڈ ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں جو وہ شروع کیا گیا تھا ان کی وزارت تعلیم کی جانب سے اور اس میں وہ بلکل بھی روٹ لرننگ یعنی رٹانے کا کونسپٹ نہیں use کرتے ان کے نا تین نظریات ہیں اس چیز کے ایک ہے حقیقی کونکریٹ دوسرا ہے تصویری پکٹوریل اور تیسرا ہے مہارت کا تصور جس کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ اپروچ اس میں بچوں کو فارمولے یاد کروانے کی بجائے ان کے لیے کونسپٹ کی بیسز پہ تفہیم پیدا کی جاتی ہے اور شروع سے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس ایک ساتھ آگے بڑھیں یہی وجہ ہے کہ سنگاپور کے طلبہ نے ریاضی میں دنیا بھر میں ہمیشہ آلہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے یعنی کہ سمجھ کے یاد کیا جائے بلکہ یاد کیا ہے نہ جائے سمجھا جائے سمجھا جائے کیونکہ ان کو پکٹوریل رپریزنٹیشن کے تھروں تصویروں کے تھروں اور ایبسٹریکٹ اپروچ کے تھروں جو ہے وہ math سکھایا جاتا ہے اب یہ اس میں کیا وہ methodology use کرتے ہیں وہ بڑی کوئی interesting چیز ہوگی جس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی جو ہے motivation پیدا کرنی چاہیے students میں ایسی methods کو adopt کر کے تاکہ ہمارے بھی جو ہے وہ ذرا کچھ اچھے طریقے سے math سیکھ لیں شوق سے math سیکھ لیں اور وہ ان کو پتا لگی کہ زندگی میں کام میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹک ٹک کے اوپر بڑے وہ جو میمز بھی ہوتے ہیں اور ٹک ٹکرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فارمولے الڈجبرہ کے فارمولے پڑھے تھے آٹھویں میں ہاں جی یا میٹرک میں یا فے میں فسی میں وہ زندگی میں کہاں کام آ رہے ہیں ہاں دیکھیں توحسیق صاحب آپ بھی تو 53-54 years کے ہو گئے ہیں میں نے بتانی تھی یہ عمر رسول والی آپ کے خیال میں میں نہیں بتاتا اوکے بتانی تھی کیا پتا آپ نے کوئی وہ اس کا مطلب ہے آپ شو نہیں دیکھتے نہیں میں دیکھتی ہوں صرف اس دن دیکھتی ہوں مطلب جس دن مناحل آتی اس دن تم نہیں دیکھتی میں دیکھتی ہوں مناحل کا شو تو میں لازمی دیکھتی ہوں بس پھر تمہیں پتہ ہونے چاہی ہم نے عمرہ گزار دیا آپ نے بھی تو وہ میمز کی اپنے جیسے بات کینا تو میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ میں نے اتنے زندگی کے سال کو گزار دیا پیدا گھر اس تھیورم نہیں میں نے یوز کیا اس کے میں روز صبح اٹھتا ہوں لیکن آج بھی میں نے الڈنڈے کی وجہ سے یاد کرتے تھے نا اپنے فارمولا ابھی یوں کر کے ڈنڈا آئے گا کہ تمہیں فارمولا نہیں یاد ہوا تو اگر اس طرح کی اپروچ سے ہم ملہمات کو سمجھیں تو مجھے لگتا ہے بڑا مزہ ہے یہ بڑی زبردست نئی چیز ہے اور اس پہ آپ بھی جا کے ریسرچ کیجئے اور میں بھی ضرور کروں گا مطلب ظاہر ہے لرننگ کی کوئی عمر نہیں کوئی قید نہیں آپ کسی بھی عمر میں جا کے کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں اب یہ کچھ عرصے پہلے مناہل نے یا تم نے ایک خبر ہمیں سنائی تھی کہ وہ خیبر پختون خواہ میں بلکل وہ ڈی آئی خان میں بھی اور پھر ایک خیبر پختون خواہ میں بھی تھے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے سکول میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا تھا اور وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے وہاں سے جوڑا تھا بلکل کہ انہوں نے ستر پچھتر سال کی عمر میں جا کے پانچویں جماعت میں داخلہ لیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا تعلیم کا ٹوٹا سلسلہ جوڑا تو شرم کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے اچھا رابیل آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تصویر ہیں کچھ پینٹنگز سب سے پہلے ہمیں شہزاد نے ازاد کشمیر سے تصویر بھیجی ہے لو جی شہزاد کی ہو گئی ہے انٹری اور فلٹرز کی ہو گئی ہے بھرمار میں کہتا ہوں خدا کرے کہ جب فلٹرز پہ لگ جائے پیسے اور آپ پیسے دے کہ فلٹرز خریدے پڑے بہت مشکل کام ہے یہ مشکل کام ہے تو پھر کم از کم تصویر اس کے بعد ناسی نقبی نے ہمیں کمالیا سے تصویر بھیجی ہے لو جی کمالیا والوں کی ہو گئی ہے انٹری واہ بھائی واہ اب مجھے اس میں لگ رہا ہے کوئی فلٹر نہیں ہوا بلکل آپ دیکھیں مزہ نہیں آرہا تصویر مزہ آرہا ہے دھند بھی نظر آرہی ہے کیا درخت کا کیریکٹر آپ دیکھیں کیا خوبصورت کیریکٹر نکل کے آیا ہے درخت کا اس تصویر لطف آ گیا ہے اداس سڈی کی تصویر لگ رہی ہے اس کے بعد امتیاز اس نے کسور سے تصویر بھیجی ہے لو جی کسور والوں کو ہم ویلکم کہیں گے لو جی کوسے کزا کتنی خوبصورت اور دوروں جو درخت ہے ان کا آپ کیریکٹر کی بات ہم کر رہے ہیں درختوں کے تو دیکھیں کتنی اچھی تصویر ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کسی موٹر وے یا ہائیوے سے بھی گئی ہے کیونکہ سائٹ پہ جو وہ لوہے کی جو کا جو بیریئر نظر آرہا ہے بیریئر تو نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے جی سیفٹی آئرن شیلڈ چلنے جی ہم نے نیا نام دیا آپ نے نیا نام رکھا ہے سیفٹی آئرن شیلڈ ٹھیک ہو گیا زبردست اس کے بعد حویلی لکھا سے مریم رفیق نے دو تصویر بھیجی ہے لو جی حویلی لکھا والوں کو ہم ویلکم کہیں گے اور یہ آگئی آپ کی دوست اچھا جی بانگڑو نام رکھا ہے جی بانگڑو 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 ہاں تنفس بلکل درست ہونا چاہیے بانگڑو کی آئیس کتنی مزے کی ہیں بہت خوبصورت آنکھیں بانگڑو بھائی آپ کی ہوئے 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 بانگڑو کو چیک کریں بانگڑو کہتا ہے تم انسانوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے بس دور ہو جاؤ میری نظروں سے یہ کیوں میری تصویریں کھینچ رہو بغیر پرمیشن کے اچھا جی اس کے بعد جوویریہ نے ہمیں چوک سرور شہید سے تصاویر بھیجی ہیں لو جی جویریہ آپ کو ہم ویلکم کہیں گے بتاؤ جی کتنے کبھے ہیں اس تصویر میں رابیر 1 2 3 4 1 2 3 4 نہیں your answer is wrong 11 کبھے ہیں ہے؟ غور سے دیکھو میں حیران ہوں ایسے کہ تمہیں 11 کو چار گن رہی ہو دوبارہ گنو روسیق صاحب اب آپ کی بار یہ اینک لانے کی ہے اینک لیاو چار تو وہ ہیں جو اسمان پر نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ باقی ساتھ ہے جو درخت کے اندر بٹھے ہیں نہیں بائیس ہیں نہیں اب کیوں کیوں چینج کر رہی ہو اب تم نے چار کہ دیا اور بھی ہوں اندر بیٹھے ہوئے بہت بہت ہوں جی ترے بھی ہیں نیچے گھاس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں میں نے تو بتایا ساتھ میں ساتھ چار گیا رہا نہیں بائیس ہیں بائیس ہیں لو جی ویری گوڈ ویری گوڈ یہ دیکھو میری دوست آگی ہے زبردست بہت خوبصورت تصویر ہے horizon بہت اچھا اس کے بعد سائرہ، سانیا اور یوسرا شوکت نے ہمیں لئیہ سے تصاویر بھیجی ہیں لو جی لئیہ والوں کو ہم ویلکم کہیں گے یہ سنسیٹ بہت خوبصورت ہے ویسے مجھے سنرائز بھی لگ رہا ہے یہ سنسیٹ پتہ نہیں جو اس کی آب اتاب ہے سورج کی مجھے لگ رہا ہے تلو ہو رہا ہے بہت خوبصورت سائرہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ سنرائز تھا یا سنسیٹ تھا بیوٹیفل لطف آگیا بھی سو میں سے ایک سو گیارہ نمبر آپ کے بیوٹیفل ویری نائس آج ہم پھولوں کی بات کر رہے تھے پھولوں کی تصویر بھی آگیا اور اس درخت کا کریکٹر دیکھیں واہ کیا اچھا کریکٹر تھا اور جو تصویر نیچے سے لی گئی اس نے اس کریکٹر کو اور انہانس کر دیا زبادہ good photography شاہباز مامو کانجن سے شہباز نے تصویر دے چیئے لو جی مامو کانجن والوں کی ہو گئی ہے انٹری آج ہم صبح بات کر رہے تھے کہ آپ نے لازٹ ٹیم کب کوئی پھول سونگا تھا تو یہ بھی دیکھیں کتنا یونیک پھول ہے اس کو لائلک کلر کہیں گے جی بلکل کاسنی کاسنی کے ڈیفرنٹ شیڈز ہیں بیچ میں پیلا بھی ہے سبحان اللہ خوبصورت بہت خوبصورت اوہ فیلتروں کی ہو گئی برسات فیلتروں کی اب بتاؤ کتنے کوئیں واپس لائیں جی تصویر عبد الرمان صاحب تصویر واپس لائیے گا بتاؤ جی کتنے کوئیں ہے کوئی پینتالیس پچاس کے قریب نائیں نہیں پینتالیس پچاس نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں چھے ہیں چھے ہیں؟ کیوں نہیں ہے پینتالیس تم گن رہی تھی نا کہ درخت میں بیٹھے نہیں آہ نائیں نہیں وہ اڑ کے گئے نہیں اب آج دھر پہ کوئی نہیں ہے بس جو آپ کی مرضی ہے جی بہت خوبصورت آخر میں سائیما نے فیصل آباد سے دو تصویر بھیجے ہیں لوو جی فیصل آباد والوں کو ہم کہیں گے ولکم سائمہ تو میرے بیس فرینڈ کی تصویر بھیج دی ہے نام رکھا ہے جی چنکو چنکو نام رکھا ہے قبول فرمائیے چنکو بڑا شرارتی لگ رہا ہے مجھے یا لگ رہی ہے واہ جی واہ بیوٹیفل نہیں بھئی چنکو کا بڑا سویگ ہے سین آن ہے سین ہے بھئی چنکو کا ویری نائس کیوٹ اب چلتے ہیں میسیجز کی طرف کوسر نے پشاور سے ہمیں یاد کیا ہے رائزنگ پاکستان کو صبح بخیر موبائل فون کا بیجا استعمال خاص طور پر چھوٹے بچوں میں واقعی پریشان کن مسئلہ ہے اس کے علاوہ سکرین پر دکھائی دینے والی پروڈکٹ اور لوگوں کا لائف سٹائل نوجوان نسل کے اندر مایوسی اور تھوڑے وقت میں وہ سب حاصل کرنے کی لگن پیدا کر رہا ہے جی بالکل آپ نے صحیح نشان دہی کہ کل سادیا ملک آئی ہوئی تھی کلینکل سائکولوجسٹ ہے اور سوشل میڈیا پر انفلوینسرز کس طرح سے ہماری نفسیات پر اصل انداز ہوتے ہیں اس پر بڑا زبدست سیگمنٹ تھا لیکن اس کا ایک اور رخ آج مینا تارک لے کر آئیں گی جو کہ پاکستان کی ایک نامی گرامی بلکہ بین والاقوامی شہرت یافتہ انٹرپنیرشپ اور بزنس کی گروہ ہیں اور مینا سے آپ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں آج مینا ایک خاص حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ انفلوینسرز جس کا آپ رابیل ذکر کر رہی ہیں انفلوینسرز اور یہ ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز یہ بزنس اصل میں ہے کیا اس سے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اس میں آپ ایتھکلی کیسے کام کر سکتے ہیں جو کہ سادیا ملک نے کل بات شروع کی تھی اس کا ایک دوسرا رخ ایک دوسرا انداز ایک اور لیول ہمارے سامنے آج مینا لے کر آئیں گی آجو جی اس کے بعد عمران راول پنڈی سے ہمیں یاد کیا ہے کہ رائزنگ پاکستان ایک ایسا شو ہے جس میں ہم توسیق انکل کی ملین ڈالر ایڈوائز تو سنتے ہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ہر مہمان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شو کو اسی طرح چلتا رکھیں بہت شکریہ امران جیتے رہیے خوش رہیے جہلم سے نادیا کہہ رہی ہیں توسیق انکل آپ نے ایک ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ اپنی سالگیرہ تک چھے کلو وزن کم کریں گے مگر آپ تو مزید موٹے ہو گئے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ کون ہے نادیا ہے جہلم سے نادیا جہلم سے بلکل تم آئندہ اس کا میسیج نہیں شامل ہوگا پابندی میں لگا رہا ہوں نادیا جہلم سے آئے فوراں اس کو ڈیلیٹ کر دے نہیں ویسے نادیا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ایک مہینہ پہلے میں نے ٹرینر کاشف سے on air وعدہ کیا تھا کہ اپنی بھرس دے تک میں نے چھ سات کلو وزن کم کرنا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں تین کلو وزن بڑھ چکا ہے چھے کلو کم کیا ہونا تھا لیکن آج نادیا نے مجھے یاد کروایا ہے آج تقریباً مد ڈیسیمبر ہے ملکل اگزیکلی مد ڈیسیمبر ہے تو مد جینوری اور مد فروری دو مہینے ہیں میرے پاس دو مہینے میں نادیا میں تمہیں غلط ثابت کروں گا آج تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے دو مہینے بعد نادیا میں تمہیں شرمندہ کروں گا وزن کم کر کے دکھاؤں گا یہ نادیا نے توسیق صاحب کے لئے فرائیڈے موٹیویشن بھیجی ہے ایکزیکلی اچھا صدیر مجھے کان میں کہہ رہا ہے آج مینا تارک نہاری لے کے آئی ہے اچھا مطلب یہ تو پوری ایک سازش ہے جو میرے خلاف کی جا رہی ہے کہ روز کبھی نہاری آ جاتی ہے کل فہد چنے اور حلوہ پوری لے کے آئے تھے آج مینا جیونی ہاری لے کے آئی ہے یہ بڑی زیادتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہی وہ ہرڈلز ہوتی ہیں ساتھیوں زندگی کے اندر جن کو آپ نے overcome کرنا ہوتا ہے مینا تارک جیسے دشمن آپ کی زندگی میں ہو فہد ملک جیسے صدیر جیسے رابیل جیسے دشمن آپ کی زندگی میں ہو جو دوستوں کے روپ میں آپ کی زندگی میں سامنے آ جائیں انہی سے آپ نے وقابلہ کرنا ہوتا ہے انہی کو آپ نے شکست دینی ہوتی ہے اور اپنا وزن 6 کلو کم کرنا ہوتا ہے دو مہینے میں جن کی زندگی کا مہور یہ ہو کہ ہم نے توسیق صاحب کا وزن ہی کم ہونے دینا نہیں دینا آج جی آخر میں سلیم خان نوشیرہ سے کہہ رہے ہیں توسیق انکل آپ مجھ سے پان سال چھوٹے ہیں مگر پھر بھی آپ کو انکل کہنا اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے جب سارا پاکستان آپ کو انکل کہتا ہے بوڑے جوان سب پلکل وہ اب اس کا میں کیا جواب دوں جی مجھ سے آپ پان سال بڑے ہیں اور آپ مجھے انکل کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کے جواب میں میں آپ کو کیا کہوں میں کہوں گا جی بیٹا thank you very much اب یہی بنتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بڑے بچے اب اس کا میں کیا جواب دوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی آپ بلکل مجھے انکل کہا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسا فٹ جوان اور انکل آپ کو کیسا لگتا ہے cool کول ہاں ایسا پھر جوان کول انکل آپ کو کیسے لگتا ہے آپ بتائیے یہاں پہ ہوا جی ہمارے سیگمنٹ کا اختتاء بہت شکریہ رابیل جیتی رہو خوش رہو ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد اپنی ایک بہت ہی اچھی دشمن سوری دوست مینا تارک سے آپ کو ملوا ہوں گا جو کہ ایک بزنس اور انٹرپرنیوشپ کی گروہ ہے آپ ان کے لیے سوال دھرہ دھر بھیج رہے ہیں آمنہ اور ان کی فور میمبر ٹیم ان سوالوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ابھی اس بریک کے بعد وہ سوال بھی آویزہ کیے جائیں گے اور مینہ کے جواب بھی رہی میرے ساتھ یہ ہے رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان